تحفظ بنیاد اسلام ایکٹھ دو ہزار بیس ایک بل پنجاب اسملی کے اندر پیش کیا گیا اور کسرت رائے کے ساتھ متفق طور پر وہ منظور بھی ہوا یہ سمری گورنر پنجاب کو بھیجوائی گئی دستخط کے لیے تحفظ بنیاد اسلام ایکٹھ ہے کیا ایک سرسری سا خاکہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اس کے نام ہی میں اسلام کا میسج اسلام کا پیغام نمائی ہے کہ اسلام کی بیسک کو پروٹیکشن دیا جائے ایک شکر کہ نفرت انگیز مواد پر مشتمل کتب پر پابندی آئیت کر دی جائے اور اس کے تناظر میں سو سے زائد کتابوں پر پابندی بھی لگا دی گئی دس ہزار کتب کو جانچ پڑتال اور ویریفیکیشن کے لیے بھیجوا دیا گیا آکسفرڈ کیمرج پیراغون لنگ انٹرنیشنل سمیت اکتیس پبلیشرز پر پابندی آئیت کر دی گئی ان کی کتب پر ان کے نساب پر پنجاب ٹیکس بورٹ اور کریکلم کی طرف سے پابندی آئیت کر دی گئی ان کتب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے کو مشکوک بنانے کی کوشش کی گئی ناموسے صحابہ پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کی گئی کشمیر کو پاکستان کے نقشے سے ہٹا کر پیش کیا گیا دوسری شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام گرامی کے ساتھ خاتم النبیین لکھنا لازم ہوگا چاہے وہ کتاب میں ہو پمفلٹ میں ہو کسی بھی سائن بورٹ پر ہو ولیکن رسول اللہ وخاتم النبیین یہ اللہ کے رسول ہیں آخری نبی ہیں اہلِ بیتِ اطحار صحابہِ کرام امہات المومنین انبیاء علیہم الصلاة والتسلیمات تمام فرشتوں تمام آسمانی کتب تورات زبور انجیل اور اس کے علاوہ مقدس ہستیوں کی شان میں توہین امیز کلمات اگر کہے گئے نفرت انگیز مواد اگر لکھا گیا تو اس پر سزا ملے گی یہ قانونن جرم کہلایا جائے گا اور پانچ سال قید پانچ لاکھ روپے جرمانے یا دونوں کی مشترکہ سزا کے ساتھ ساتھ تاظیرات پاکستان کا ایکٹ بھی حرکت میں آ جائے گا ایک مسلمان ہونے کے ناتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہونے کے ناتے ایک مسلمان اس بل کی حمایت کیے بغیر نہیں رہ سکتا اس کی مخالفت تو وہی کرے گا جس کے دل میں ناموس رسالت کی عظمت نہیں ہوگی تحفظ دفاع صحابہ کا جذبہ نہیں ہوگا قرآن کریم کی حقانیت کا شولہ نہیں ہوگا انبیاء علیہم السلات والتسلیمات سے عقیدت کا جذبہ نہیں ہوگا اس بل پر اعتراض اگر کیا گیا وہ کیا تھا کہ ہم تمام صحابہ کے ساتھ رضی اللہ عنہ نہیں لکھ سکتے ہم تمام صحابہ کو نہیں مان سکتے ارے وہ صحابہ جن کے بارے میں رب نے کہا سب سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا بیت رزوان میں درخت کے نیچے بیت کرنے والے صحابہ سے رضا مندی کا اعلان رب نے کیا جن کے ایمان کو رب نے میار پیمانہ ترازو کہا اگر تم ایمان لائے لوگ ایمان لائے جیسا ایمان صحابہ تم لائے ہو تو یہ قبول ہوگا ورنہ ریجیکٹڈ ہیں مردود ہیں میں قرآن کی کتنی آیات گنواؤ یعنی ان صحابہ کی تکفیر کرنے والا وہ کیسے مسلمان ہو سکتا ہے اور ان صحابہ کی اس صحابیت پر اعتراض کرنے والا وہ دائرہ ایمان میں نہیں رہ سکتا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صحابی نہ ماننا پھر ان کی شان میں گستاخی کرنا وہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین وحی میں سے تھے گویا کہ اس صحابی پر اعتراض قرآن کی کتابت پر وحی کی کتابت پر اعتراض ہیں یہ قرآن پر اعتراض ہے یہ اسلام کی بنیاد کو ہلانے کے مترادف ہیں جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان اور دعا موجود ہے اے اللہ اس معاویہ کو کتاب کا علم دے حساب کا علم دے اور اس کو عذاب سے بچا جس امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمان رسول بشکل دعا موجود ہیں اس معاویہ کو ہدایت والا بنا اس کے ذریعے سے ہدایت کو عام اور تام فرما جس کے لیے دعا لسان نبوت سے نکلے لسان نبوت رب کی منشاہ ہوا کرتی ہیں یہ اپنی مرضی اور خواہش سے کچھ نہیں بولتی جو بھی بولتی ہے اللہ کی منشاہ کو بولتی ہیں پھر خلافہ سلاسہ کی خلافت کا انکار صدیق اکبر جس کو جنت کے ہر دروازے سے پکار ہو صدیق اکبر فرمایے سب کی کھڑکیا بن کر دو خوخت ابی بکرن سوائے صدیق اکبر کے گھر کی طرف کھلنے والی کھڑکی کے اسے بند نہیں کرنا میں نے سب کے احسانات کے بدلے چکا دیئے صدیق کے احسانات کا بدلہ رب دے گا حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ کو سب سے زیادہ محبوب کون ہے فرمایا عائشہ فرمایا مردوں میں فرمایا ابو ہا اس کا باپ وہ عمر جس کے بارے میں کہا میرے بعد نبی ہوتا عمر ہوتا وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے کہا کہ عمر کو دیکھ کر شیطان راستہ تبدیل کر دیتا ہے جس ابو بکر و عمر کے بارے میں رسول اللہ نے کہا میرے آسمان کے دو وزیر جبرائیل اور میکائیل میرے زمین کے دو وزیر ابو بکر و عمر ہیں جو آج بھی روزہ رسول پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل کیے ہوئے جنت میں بھی انشاءاللہ یہ ساتھ رہیں گے وہ عثمان غنی جس کے عقد میں جس کے نکاہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یکے بعد دیگرے اپنی دو بیٹی بیعہ دی اور فرمایا کہ اگر میری کئی بیٹیاں ہوتی ایک ایک کا انتقال ہوتا میں ایک ایک عثمان کے نکاہ میں دے دیتا ان تینوں اجل خلافہ کی خلافہ راشدیت پر انکار کرنا علیکم بسنتی وبسنت الخلافہ الراشدین المہدیین آپ مجھے بتائیں یہ اعتراض کرنے والے کون سا جگرہ لے کر کون سی زبان لے کر کون سا چہرہ لے کر کون سا دل لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہونے کا یہ سوچ رہے ہیں اور میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدیجت القبرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھے اولادیں ہوئی جس میں چار بیٹیاں ہیں حضرت زینب حضرت رقیہ حضرت ام قلسوم اور سیدت نساء الجنہ ام الحسن ام الحسین ام حسنین امی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے تو یاد رہے کہ ان تین بیٹیوں کا انکار قل ازواج کا و بناتکہ کا انکار ہیں احادیث کا انکار ہیں پھر امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقدیس پر کیچڑ اچھالنا بکواس کرنا ایک مسلمان نہیں برداشت کر سکتا ہم اپنی ماں کی گالی برداشت نہیں کرتے امت کی ماں پر گالی کیسے برداشت کریں گے ارے ساری عورتوں کی سردار کو گالی دینا کیسے برداشت کریں گے جس کی پاکیزگی اور عفت کی گواہی رب کے قرآن نے سبحانہ کا حاضر بہتان العظیم کی صورت میں دی اس کی گستاخی ہم کیسے برداشت کریں گے یاد رہے امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عرش سے جبرائیل امین کا سلام آیا کرتا تھا رب کا سلام آیا کرتا تھا امی آئیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح عرش پر ہوا رب کی مرضی سے ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ محبوب تھی لہٰذا ان کی تقدیس پر انگلی اٹھانا ہم برداشت نہیں کریں گے اور بدقسمتی تو یہ ہے کہ جب توہین رسالت کا قانون بنتا ہے تو لبرل سامنے آ جاتے ہیں کہ جی یہ آزادی رائے کے خلاف ہے جب توہین صحابہ کے روکتام کے لیے کوئی قانون بنتا ہے تو لبرلز انسانی حقوق کا جھنڈا لے کر میدان میں آ جاتے ہیں یہ انسانی حقوق ہے کہ کائنات کی انبیاء کے بعد مقدس ترین جماعت کی کردار کوشی ہو ان کے تقدس پر کیچڑ اچھالا جائے ان کی ناموس پر انگلی اٹھائی جائے اور اگر ہم اس کے رد کی اور دفاع کی بات کرتے ہیں تو تم کہتے ہو یہ انسانی حقوق کی خلافرزی ہیں یہ جرائم ہے جسے انسانی حقوق کا نام دیا جا رہا ہے اور پھر دھمکیا دینا اداروں کو بن کر دیں گے ادارے ان سے پوچھے کہ ایک ملک کے اندر قانون بنتا ہے اسملیوں کے اندر لکھے پڑے لوگ سمجھدار لوگ وہ ایک بل پاس کرتے ہیں اور اس کو یوں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھ دیا جاتا ہے ردی کی ٹوکری میں پھینکنے کی باتیں ہوتی ہیں خدارہ ایک مسلمان ناموس رسالت پر ناموس صحابہ پر ناموس امہات المومنین پر ناموس اہل بیت اتحار پر قرآن کریم اور دیگر کتب سماویہ پر انبیاء علیہ السلام والتسلیمات اور فرشتوں کے عظمت پر کبھی سمجھوتا اور کمپرومائز نہیں کر سکتا اللہ ہمیں حق کہنے کی اور حق کو پھیلانے کی توفیق نصیب فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمين